اسلام علیکم دوستو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غصہ اور آندھی دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس لیے اگر اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی جذبات اور غصے کو قابو میں پائیں بہت آگے جائیں گے زندگی میں کبھی بھی اپنے خوابوں کو مت بارنا جو خواب تم نے دیکھے ہیں ان کو پورا کرنا اور خواب وہ نہیں جو نیند میں آتے ہیں بلکہ وہ جو آپ کو نین آنے نہیں دیتے اور ابستس جتنا پیار مت کیجئے کہ منزل خواب بن کر رہ جائے اگر خواہش ہے تیری من چاہی چیز پانے کی تو حمد بھی کر کچھ کر کے دکھانے کی یاد رکھے دوستو ہر خاندان میں کوئی فرض ہوتا ہے جو غریبی کی دنیا سے نکل کر امیری کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور کوشش کریں کہ آپ ایسا کریں کسی نے شاندار کہا ہے کہ جوانی سو کر گزارنے والے بڑھاپا رو کر گزارتے ہیں اگر بڑھاپا خوش رہ کر گزارنا چاہتے ہو تو جوانی میں محنت کرو اپنے خوابوں پر کام کرو جو اپنے خوابوں سے مو پھیر لیتا ہے وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک کامیاب شخص نے کہا تھا کہ جو انسان اپنے خیالات کی لیمٹ توڑ دیتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ چاہے جتنا بھی مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو وہ اسے کر کر دکھاتا ہے اگر آپ کامیاب لوگوں کی طرف نظر دھنائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو سوچا وہ کر کے دکھایا اور انہوں نے تاریخ کو بدل کا رکھ دیا دنیا میں کوئی بھی انسان جب اپنے دماغ سے ناممکن کلاف نکال دیتا ہے تو پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے